نمسکار پرکاشا کے پتل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی خاص تاریخ ایک ستمبر اور یہ ستمبر ڈاکٹر راہی معصوم رضا صاحب اکیڈمی کے لیے ہر سال کی طرح اس بار بھی خط خاص اور اسی دھنگ سے منانے کا تینک کیا گیا ڈاکٹر راہی معصوم رضا صاحب کی اس خاص دن کو خاص طریقے سے منایا جاتا ہے سمان دیا جاتا ہے کسی سپرسدھ وقتتو کو ساہتکار کو کسی سمان سے بھی کو کیونکہ راہی معصوم رضا صاحب کا پورا وقتتو ان کا قطف ان کی لیکنی ان کی بولی ان کی بھاشا سب کچھ ایسی ہے کہ جو لوگوں جوڑنے والی ہیں تو آج بھی کچھ کسی طرح کا ہم نے سوچا تھا لیکن جنہیں سمان دیا جانا تھا وہ آج نہیں اپسٹت ہو سکی ہے کسی کارن بش اور وہ کارن بھی بہت جان دینے یوگی ہے دکی بات ہے کہ ہمارے بیچ ایک بہت خاص شخصیت علی جعبید صاحب وہ نہیں رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا کل رات اور صرف جانے کی عمر نہیں تھی لیکن بہت کم عمر میں ان کا یوں جانا سب کے لیے بہت بغت ہے تو ایسے میں آہ سمان کا جو یہ کارکرم ہے وہ ہم آہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم سبھی آج ڈاکٹر راہی ماسون رضا صاحب کے آج دن پر کٹے ہیں اور اب میں بتا دیتی ہوں بچ پر ہمارے ساتھ ہے پرشت ساہتکار آدھرنی ہے ڈاکٹر نمتہ سنجی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمیتہ جی نمسکار سب کو نمسکار اور ہمارے ساتھ موجود ہے آدھرنی ہے ڈاکٹر وننا میشری جی ساہتکار اور سماد سیجی مریشترکار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ندیم حسنیان صاحب بہت ہی جانے مانے لیکھک اور ساتھ کے ساتھ سمادک ساروکاروں سے جڑے ہوئے آدھرنی ہے رام کشور جی ہیں ہمارے بیچ کیونکہ ڈاکٹر راہی معصوم رضا ساہت اکیڈمی کے نامنکری بھی ہیں اور ساتھ 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 پرشت لکھک ہیں اور لگاتار سماج سے جڑے ہوئے کاموں میں ان کی پسروفیت دیکھی جاتی ہیں اور ہمارے ساتھ ہے الکا پرموچی الکا پرموچی سبرسل لیکھی کا ہے کہانی لیکھی کا ہے اور اپنیاس کہانی بالک کہانی ان سبھی میں آپ کا دخل ہے تو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کر رہی ہوں میں اور اب میں اس کارکرم کی باغ دور آدھرنی ہے ڈاکٹر نمیتا سنگھ کو دے رہی ہوں وہ آج کے اس کارکرم کی ادھیاکش ہے وہ ان سے نبیتن ہے کہ وہ اس کارکرم کو ایک اشار دے اپنے وقت اپیدار ساتھیوں ہر سال کی طرح رہی معصوم رضا سانتی اکیڈمی کے منچ پر ہم پہلی ستمبر کا آئیوجن کر رہے ہیں پہلی ستمبر جو رہی صاحب کا جنب دن ہے اور آج اس کارکرم میں جو لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھی اور جو ہارے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا میں ہاردک سواگت کرتی ہوں ابھی نندن کرتی ہوں ہمارے بیچ اس ڈاکٹر رہی معصوم رضا ساتھ اکیڈمی کی ادھیکش ونڈا میشتر جی ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت پرتشتر قویتری ہیں دیکھے ہیں اور سماجک کاریوں سے جڑی ہوئی ہیں پیو سیل سے بھی جڑی ہوئی ہیں رام کشور جی جو اس اکیڈمی کے منتری ہیں مہا سچیب ہیں اور میں کہ ہوں گی کہ اس کے سستاپک ہیں روحے روا ہیں خود سویم میں بھی لیکک ہیں سمبادک ہیں اور لگاتا سماجک کاریوں سے جڑی ہوئے ہیں پروفیسر نگیم حسنین تہاک جو ایک بہت پرتشتر شکشہ بھی ہیں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈا ڈپارٹمنٹ رہی انتروپالوجی کے لکھنو یونیورسٹی میں ہیں اور انہیں کسٹکوں کے لیکک ہیں اور دیش میں جن کی خیاتی ہے الکا پرمو جی جو سویم ایک سشکت لیککہ ہیں انوادک ہیں سمیخشک علوچک ہیں اور ہماری ایک یوہ رہیوگی امبرین آفتاب مجھے نہیں معلوم کی وہ جڑی ہیں جنہوں نے کی راہی صاحب پر خودکاری کیا ہے مسلم یونیورسٹی سے اور لگتاری کے لیکھ وغیرہ چھپتے رہتے ہیں اور لاس بٹ نوٹ لیسٹ میں شریمتی راجل اشوک کو بھی سمجھ دید کرنا چاہوں گی سویم میں ایک بہت اچھی لیکھی کا ہے اور بہت 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 آیا کارکھتر ہے ان کا ناٹک کار ہیں اپٹی روپانتر کرتی ہیں اور بہت سارے چینل سے میڈیا سے جڑی ہوتے ہیں تو آپ سب کا سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں ہم آج بھی یہ کارکرم کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راہی صاحب کو یاد کرتے ہوئے ہم یہ کارکرم کرتے ہیں راہی صاحب راہی معصوم رضا صاحب جو پہ ایک اندوستان کے ایک بہت بڑے لیکھک تھے اپنیازکار تھے شائر اور چنٹک جن کے بیاپک ساماجک سروکار رہے ہیں لگاتار وہ چنٹن کی دشا میں بھی اگریسر رہے اور ساماجک پرشنوں پر ساماجک پرشنوں پر لگاتار وہ سوچتے رہے بات چیپ کرتے رہے ہیں تو ان کے ہی نام پر جب یہ منچ بنایا گیا یہ سنسطھا ستھاپک ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ سنسطھا کے ادیش بھی انہی کے کرتیتو سے انہی کے سوچ سے انہی کے وچاروں سے پریریت ہوئے ہیں اور اسی لئے ہم پہلی ستمبر کو ہم راہی کو یاد کرتے ہیں ہم ان کی شخصیت کو یاد کرتے ہیں ان کے کرتیتو کو یاد کرتے ہیں ان کے سوچ ان کے سروکار اور ان کے ساماجک چنٹن کو یاد کرتے ہیں جس کا بہت بڑا عیاء پکتہ لگ ہے ہم پرتیورش راہی کے سوچ اور ساہتک ساماجک مولیوں کو باج کرتے ہوئے کسی سمان دھرما انہی کے طرح کے لیکھن کو کرنے والے کسی لیکھا کو بھی ہم اس منچ سے سمانت کرتے ہیں اور یہ سلسلہ پچھلے گیارہ سال سے لگاتا چل رہا ہے اور بہت سفلتا پوراک چل رہا ہے اور ساہتک کاروں ساہتک پریمیوں پرتکوں تتھا بڑا ساماجک ورگ نے اس کارے کرم کو اپنا پریم دیا ہے اپنا سہی یوگ دیا ہے آج کے ہمارے سمانت لیکھک جن پر بات چیت ہو رہی تھی لگاتار بھی بھوٹی نارائن رائے تھے اور ان کو ہم نے سمانت کرنے کا نیرنہ لیا تھا اور ان کی سہمتی بھی تھی بھوٹی جی بھی بڑے اپنیازکار ہیں اور سب سے بڑی بات کہ وہ بھی انہی ساماجک مولیوں سامپردائی سدبھاؤ کے لیے یا سامپردائی شکریوں سے لگاتا موٹھ بھیر کرنے کے لیے ہی بھی بکھیات رہے ہیں جو کی ان کے لیکھن میں بھی لگاتار آتا رہا ہے تو آج ان کو سمانت کرنے کی بات تھی لیکن جیسا کہ ابھی راجل نے بتایا کہ اگتی شیل لیکھن سنگھ کے راشتری ادھیاکش کاری کاری راشتری ادھیاکش پریسر علی جعوید جی کا انتقال ہو گیا آج سبیرے اور یہ سمست جنوادی پرگتی شیل دھارہ سے جڑے ساہتی کرمیوں پتہ ساہتی پریمیوں کے لیے ایک بہت بہت صدما ہے تو علی جعوید صاحب جو کی اردو کے پرکھیات لیکھک تھے بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہی اور بے پرگتی شیل آندولن کے پرمک استمبھوں میں رہے ہیں سمکالین پرمک استمبھ رہے ہیں اس لیے ان کے ندھن سے اس پورے آندولن کو ایک بہت شتی پہنچی ہے میں انہیں شدھا پوروک یاد کرتی ہوں اور نمن کرتی ہوں تو اسی لیے ہمارے بیبھوٹی نرائن جائے جن کو ہم آج سمانے کرنے والے تھے وہ بھی ڈلی اکائی کے رگتیشی لکک سنگ کے ادھیکش ہیں تو زاہر سی بات ہے ان کی انتیم سمائے میں ان کی انتیم یاترہ میں سہبھاگی بننے کے لیے وہ بھی ہمارے بیچ پستیت نہیں ہیں وہ وہیں گئے ہوئے ہیں تو یہ ایک پورا کارن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کارکرم پہلی ستمبر کا کارکرم جو ہمیشہ ایک دو حصوں میں رہا تھا راہی کو یاد کرنا راہی کے کرسطو کو یاد کرنا راہی کے بیچ پر کو یاد کرنا ان کے سوچ کو یاد کرنا تو جس میں رہا ہوا ہے حاج ہے لیکن جہاں تک ایک لکھا کو سمانت کرنے کی بات ہے یہ کارکرم ہمیں ستمبر کرنا پڑا ہے اور اس کو ایک سمائے پر پناہ ڈاکٹر راہی ماسوم روزہ ساہت اکیڈمی اس کو پناہ اس کا آیوجن کرے گی اور یہ سبھی کو سوچی کیا جائے گا میں اس افسر پر ایک میری اور سے آپ نے مجھے اس کارکرم کی ادھکشتہ کا بھار سوپا ہے تو میرا ایک پرستا آپ لوگوں کے سمہک ہے اگر اور وندنہ جی کو اس سے خاص طور سے میں کہنا چاہوں گی وہ ادھکش ہیں اکیڈمی کی اور رام کشور بھی کہ ہم پرکتیک ورش کی بھاتی ہم راہی کے ساہتک بیچارک ساماجک افدان کو ہم ریکھانکی کریں ان کو یاد کریں ان کے سوچ کو ویچاروں کو یاد کریں لیکن اس کے ساتھی ساتھ ہم پہلے پروفیسر علی جعوید صاحب کو شدہان جلی ہم عرپیت کرنا چاہیں گے اور ایک شوک پرستاو اگر یہاں پر پرستیت ہوتا ہے تو میں اس کے لیے اس اکیڈمی کی ادھکش وندنہ نسید جی سے انروت کروں گی کہ وہ ایک شوک پرستاو یہاں سب کے سامنے ہمارے پر رکھے ہیں کیونکہ ہم سبھی آج اس اتنا سے آہت ہیں اور ہم ان کے سممان میں ایک دو منٹ کا مان بھارن کریں گے اور اس کے بعد راہی کو ان کے افدان کو ہم سمرن کریں گے وندنہ جی کر آپ سہمت ہوں شوک پرستاو جیسا کہ نمیتا جی نے بتایا علی جاوید صاحب کے مدھن کا دکھت سمچارہ کو دیا تو ہم اکادمی کی طرف سے شوک پرستاو پڑ رہے ہیں پرگتی شیل لے خک سنگ کے راشتری کاریکاری ادھاکش اور اردو سہیت کے ویدوان پروفیسر علی جاوید کے ندھن پر ڈاکٹر راہی ماسوم رضا سہیت اکادمی گہرا شوک یکت کرتی ہے جواہرلال نہرو وشوڑیالے کے چھاتر رہے ڈاکٹر علی جاوید دلی وشوڑیالے میں اردو سہیت کے پروفیسر تھے ہندی اور اردو سہیت میں بھی ان کی اچھی پیٹ تھے وہ ایفرو ایشین پروگرسیو رائٹرز مویمنٹ میں بھی سکریت تھے اچھا لے خک آلوچک اور شائر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پربھاوشالی وقتہ بھی تھے پروفیسر علی جاوید پرگتی شیل مولیوں کے لیے نیرانتر سنگھر شرط رہے پروفیسر علی جاوید ڈاکٹر راہی ماسوم رضا کی پرمپرہ کے سہیتے کار تھے پھرکا پرستی کے خلاف لڑائی میں وہ ہمیشہ آگے کی کتار میں رہے وہ ہندی اور اردو کے بیچ کھل تھے گہن دکھ کی اس گھڑی میں ڈاکٹر راہی ماسوم رضا سہیتے اکادمی ان کے شوک سنتفت پریوار کے پرتی گہری سمویدنا پرکٹ کرتی ہے اور پروفیسر علی جاوید کو وینام نشت دھانجلی ارمید کرتی ہے ہم ایک منٹ کا محن رکھیں اور پھر راجل جیسے ہم اندروت کریں گے کہ وہ آدم کارکرم کو بڑھائیں محن رکھیں گے راجل جی روپیہ باپ کماند سنبھالیں اور کارکرم کو آگے بہائیں بہت 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 دھنواز آدھنے ڈاکٹر نمیتا سنگھ جی آج کارکرم کی اگرکشتہ ڈاکٹر نمیتا سنگھ جی کر رہی ہیں اور بندنا مشرا جی نے آدھنے ڈاکٹر بندنا مشرا جی نے شوک سنگھ پڑھا ہے اور ہم نے مہن دھارڑ کیا ہے تو اب اس کارکرم کو ڈاکٹر راہی ماسون رضا کو یاد کرتے ہوئے اور جیسا کی ہر سال ہوتا آیا ہے اسی روایت کو دھراتے اکاڈمی کی ستھاپنا سن 2008 میں لکھنوں میں ہوئی تھی اکاڈمی کی ستھاپنا سمارو کی اوسر پر ڈاکٹر راہی ماسون رضا کے پورے دوست پورے 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 راہی دھرم کی رضیت کرنے کے سر ویرو جی رہے ان کے لیے ہندو مسلم سکھ سامبردائکتہ میں کوئی بھیج نہیں تھا پورے 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 نے کہا تھا کہ راہی ہمارے سمائے کے بڑے لیکھ ہیں انہوں نے چاریس ورشوں تک اپنے لیکھن کے مادیم سے سامبردائکتہ کے سنکرام روح کے ویروت سنگش کیا راہی ماسون رضا ان سائت کاروں میں سے ہیں جنہوں نے بھارتی سمبھا کے روپ میں سویم کو ساماج شیطرہ کے روپ میں جاگر ہونے میں نیت ہے راہی نے اس تک روپ سے کہا تھا کہ راجنیت میں مذہب کو غسپیٹ کی عزازت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ نہ بھارتی سماج کسی مذہب کی جاگیر ہے نہ بھارتی راجنیت آج راہی کو یاد کرنا پوری ویراثت کو یاد کرنا ہے راہی ویقتی نہیں تھے بلکہ سنسطھا تھے آج کے سمجھ میں راہی کو یاد کرنا ہماری ضرورت ہے ساجی ویراثت کی رکھ کرنے اور اب سنسکرطی سے جوزنے کے لیے راہی اور ان کا ساہد بہت مدد کرتا ہے ساتھیوں ڈاکٹر سوارت آسروات جاتی بہت چھت ریتا اور سامپردائیت پر آدھاریت راجنی سے جوزنے اس کو ٹکر دینے تتہ اسے سنگھرش کرنے کے ساتھی اپنی ساجی سنسکرطی اور ویراثت کو بنائے رکھنے اس پر گرم کرنے تتہ اور مضبوطی پردان کرنے کے لیے ڈاکٹر پرگتشیل سامتا وادی لوگ تانتک دھر ریپیش ملیوں کے پرتیس سمرپیت جوزارو ساہیت کار کو ڈاکٹر راہیم آسون رجا ساہیت سمبان سے سمبان کرے گی اپنے اسی ادیش کے انترگر اکادمی نے اب تک ورشت کتھا کار ساہیت کار ڈاکٹر عبدال بسمیللہ صاحب کو ورشت ساہیت کار سوشری نرسی شرما جی کو ورشت کبھی آس زیدی جی کو ورشت کتھا کار ساہیت کار پتر شری میرون نیش پرگیز جی کو ورشت کبھی کتھا کار پتر کار شری وشنو ناغر جی کو ورشت کتھا کار ساہیت کار شوشل ایکٹیویس پتر شری گری راج کشور جی کو ساہیت جگت کے خیات پراب ساہیت کار پروفیس عری عمد فاتمی صاحب کو ورشت ساہیت کار بھارتی بھاشا پریشت کے نیش شک واغر پردیکہ کے سمپادک ڈاکٹر شمبون جی کو ڈاکٹر راہی ماسوم جی ساہیت سممان سے سممان کر چکی ہے آج راہی کا 94th جنر دیوست ہے اس اوثر پر اکادمی نے ورشت ساہیت کار سری بھوٹی نران رائے کو ڈاکٹر راہی ماسوم جی ساہیت سممان 2021 سے سممان کرنے کا نیلے لیا تھا کار 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 کرنا پڑا پر نکر بھوش میں اکادمی کی پٹل پر ہم لوگ سری بھوٹ نران جی کا سمبوذن سنیں جی جس کی اور سمی کی سنسنا آپ تک پہنچا جی جائے اج اپنی سٹھاپنا کے سمی سے ہی اکادمی سممان سما آوروں کے جنر دن کو مزاج دے کے روپ میں منایا اس دن مزاج لکھنوی کی قبر پر جا کر پھول ارپیت کیے اور فاتحہ پڑھا دن میں آن لائن کارکم آئیز کیے گئے ڈاٹر راہی معصوم رجا کی پنے تیتی پر پندرہ مارچ دو آزار اکیس کو آن لائن کارکم کا آئیزن کیا گیا جس میں ورشت پترکار سپرشت ایبا پرتشت گاندیواری چنٹا کو اور ویچارت گاندی شانتی پرتشتہ نئی ڈلی کے ڈیکش شری کمار پرشان جی کا آج کے راہی ویشے پر ایکل بیاکشان ہوا 25 مئی 2021 کو اکادمین بانگلہ دیش کے راستی کبھی کاجی نظر الاسلام کے جن دیوست کے احسر پر ان کے جیون ساہید درشن اور ویدروہی سور پر آن لائن سنگوشتی کا آئیزن کیا گیا 25 جون 2021 کو ڈاٹر راہی معصوم رجا کی اپنیاز کٹرہ بھی ڈاٹر راہی معصوم رجا کا آلیک کبھی باچن کیا گیا 25 جون 2021 کو ڈاٹر راہی معصوم رجا کیا گیا 25 جون 2021 کو ڈاٹر راہی معصوم رجا کیا گیا ڈاٹر راہی معصوم رجا کیا گیا ڈاٹر راہی معصوم رجا کیا گیا ڈیش پریم کی نئی نئی پریبہشائیں گڑ رہے ہیں نئے نئے مابدن بنا رہے ہیں پچھلے کتنے ہی مہینوں سے جانا گرمی اور برسات تو جھیلتے ہوئے بھارت ماتا دھرتی ماتا کی سنتانیں دیش کی رادھانی کی سیماؤں پر بیٹھی ہوئی اپنی دھرتی ماں کو بچانے کی گوھار لگا رہی ہیں پر انت انہیں طرح طرح سے اپمانت اور پتاریت کیا جا رہا ہے نئے نئے پریبہشائوں کے ساتھ نئے نیتیاں بنائی جا رہی ہیں ڈاکٹر رہی معصومدیہ نے سمبھوتہ آج کے سمیے کے لیے کہا ہے نیتی وہی ہے جو دیش کے ہیٹ میں ہو راج نیت بھی وہی ہے جنے نیت بھی وہی ہے اس لیے دیش کلیان کی طلا پر نیتیوں کو تول کر لینے لینا سیکھئے رہی کہتے ہیں دیش پریم سے بڑا کوئی دھرم نہیں دیش کلیان سے ادھرم کوئی سوپن نہیں دیش ہٹ سے ادھرم کوئی ہٹ نہیں یہ اسنکھ لوگوں کی ماتا اپنی سنتان کو دیش پریم کا وردان دے کہ وہ تیرے اترک کسی اور کے لیے جینا اور تیرے اترک کسی اور کے لیے مردان چھوڑ دیں ڈاکٹر رہی معصومدیہ کہتے ہیں میرا دیش پریم چناؤ جیتنے کے لیے نہیں ہے میرا دیش پریم ہندو مسلمان دنگے کروانے کے لیے نہیں ہے میرا دیش پریم میرے جینے کا ڈھنگ ہے میرے جینے کا ادھار ہے میرے لیے دیش کی والے شکر نہیں ہے میرے سارے اپنیاز میرے دیش پریم کی پریبھاچائیں ہیں ساتھیوں ڈاکٹر رہی معصومدیہ ساہیت اکادمی دیش اور سماج کی سبھی ودھنسکاری تاکپوں سے مدید کرنے انہیں نیرنطہ تک کر دینے کا سنکلپ دھوراتی ہے ہم ڈاکٹر رہی معصومدیہ کے مولیوں اور آدرشوں کو جیویت رکھنے اور ان کے ڈلائے چراغے تمنہ کو روشن رکھنے کا سنکلپ ایک بار پھر دھوراتے ہیں بہت بہت دھنوات آدھانیہ رامکشور جی اب میں نبیدن کروں گی الکا پرمو جی سے کی وہ کچھ کہیں آپ کا مائک آف ہے مائک آف ہے سمانیے نمیتا جی بندنا جی ندیم حسنین جی رامکشور جی اور راجل آپ سب کو میرا نمشکار سر بثم ہم جعبید علی جی کے پیسی شردھانجری افرد کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم راہی معصوم رضا جی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر راہی معصوم رضا وہ جا جرل مان نقشت ہیں جو ساہت میں دھر نرپیخشتہ اور پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے ادار وادتا کے لیے جانے جانے والے ساہتکاروں کی شردی میں اچتم شردی میں براستے ہیں ڈاکٹر راہی معصوم رضا جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے ایک ستمبر انیس سو پچھس میں ان کا جنب ہوا تھا اور پندہ مارچ انیس سو بانوے میں وہ بارتھف روپ سے ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن ساہتکار عمل ہوتے ہیں اور ساہت کے مادھیم سے وہ صدا ہمارے بیچ میں رہیں گے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں ڈاکٹر راہی معصوم رضا کیا جنب گازیپور میں ہوا تھا اور انہوں نے پرارمب کی شکشہ وہاں سے لے کر اس کے بعد علی گڑھ انورسٹی میں شکشہ برابط کی اور تلس میں ایک ہوش ربا اور پی ایسٹی کر کے وہ علی گڑھ مسلم انورسٹی میں جو ہے پرادھیا پک ہو گئے تھے بعد میں انیس سو اٹھٹھ میں وہ ممبئی میں رہنے لگے تھے اس کے بعد وہ فلموں کے لیے بھی لکھنے لگے جیسا کہ سبھی کو پتا ہے ان کا سروادھک جو لوگتری ہے وہ ٹیوی سیریل مہابھارت ہے جس کی پڑکتہ اور سمواد انہوں نے لکھے تھے مہابھارت کیا لکھنا اور اس پہ اتنا پرسکار پانا اور اتنی لوگتری ہے ٹیوی کا دھارواہک بننا ان کے دھرم نرپیشتہ ادار وادتہ کا جو ہے ادارہ ہے وہ پچھڑے پان کو دور کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ صدا سکری بیتنے کرتے رہے کیون انہوں نے اپنی شبتوں میں نہیں کہا کیون لکھن میں نہیں کہا انہوں نے اس کو اپنے جیون میں اتارا اور ادار وادتہ پچھڑے پان کو دور کرنے کے لیے دھرم نرپیشتہ کو پڑھانے کے لیے وہ صدا پریتنے کرتے رہے اور صدا سکریے رہے انہوں نے کئی فلموں میں بھی جو ہے سمواد لکھے اور اس کے لئے ان کو سمانت بھی کیا گیا ان کو فرسکت بھی کیا گیا ان میں سے ایک ہے تبایف ایک لیکن اور میں تلسی کے ریانگن کی تو ایسے بہو بکھی تطفہ کے دھنی ڈاکٹر راہی معصوم رضا صدا سے لوگ لیے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے ان کو میں سادر نمن کر بہت بہت دھنیواد القبرمو جی اب میں نبیدن کر رہی ہوں آدھڑی ہے ڈاکٹر ندیم حسنان صاحب سے کہ وہ کچھ کہیں انہیں سننے کے لئے بیچان آپ کا مائک آف ہے سر جیسا کہ رام کشور جی نے کہا راہی کو آج یاد کرنا اس پوری وراثت کو یاد کرنا ہے ہماری ساجین سنسکرطی کی وراثت ہماری دھرمنی پیکشتہ کی وراثت کو یاد کرنا ہے جس پر آج لگاتار حملے ہو رہے ہیں اس لئے کہ راہی کہ وہ ایک ویکٹی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک آندولن کا بھی نام کے طور پر ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں ان کو میں نے اکاڈمی کی ادھیکش وندرنہ جی اور رام کشور جی جو سیکریٹری ہے میں نے ان سے یہ آگرے کیا تھا دو سال پہلے کہ ہمارے تمام جو پروگرام ہوتی ہیں رائی ساپ کے پر اکاڈمی کی طرف سے ان میں لیکھک کے طور پر ان کو یاد کیا آتا ہے لیکن شاعر کے طور پر ان کی چرچہ نہیں بانتی تو میرے اس آگرے کو آپ نے سویکار کیا اور یہ شروع ہوا کہ پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ان کی شاعری کے اوپر اس لئے کہ وہ بنیادی طور پر ایک شاعر تھے وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو یہ آج کی پیڑی ہے یا زیادہ تر لوگ جو رائی ساپ کو چاہتے ہیں وہ ان کو ایک اپنیاز کار کے روپ میں ایک پڑکتہ مہابہرہ سیریل کے لیکھا کے روپ میں ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ رائی صاحب خود اپنے کو ہمیشہ کہتے تھا کہ میں تو شاعر ہوں تو وہ شاعر کے روپ میں ان کو مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاعر کے روپ میں ان کو کیوں نہیں اتنی ان کی چرچہ کی جاتی جبکہ وہ اسی کچھ کو ٹھیکے شاعر بھی تھے جس طرح کے وہ لیکھت تھے اور مجھے اردو آہ شاعر میں ایک سی اور نام میرے دیماغ میں آتا ہے جو جس کا آہ جو ہے وہ اپنے آہ لیکھن میں ان کی شاعری اور آہ پروز گرد دونوں میں برابر سے جن کو آہ مہارت جا کمانڈ تھی یعنی وہ احمد ندیم قاسمی اس کے علاوہ مجھے کوئی راہی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا اتنے بڑا نام نہیں آ جاتا جن کو آہ ان دونوں ویدھاؤں کے اوپر بلکل برابر سے کمانڈ تھی بلکل تو اس لیے آہ راہی صاحب آہ تو جو ہم یاد کرتے ہیں تو صحیح ان کی اوپر نیاز کے لیے نہیں آہ ہم یاد کریں بلکہ ان کی شاعری کے لیے ہم کو یاد کرنا چاہیے تو میں بہت آہ آہ سنشیت میں آہ ان کے ایک پاٹھک کے طور پر آہ اور ان کے ایک شاعری کے ایک چاہنے والے کے طور پر میں آہ اپنے کچھ بات یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا اگر ہم راہی صاحب کے پورے شاعری کو پورا دیکھیں تو میں یہ پاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لگاتار ان کی نظروں اور غزلوں میں لگاتار ہم کو نظر آتی ہیں آہ ان کی جو امیجری ہے اس میں شنکر سموندر منتھن امام حسین کربلا گنگا پیاس تنہائی آدھی ادھوری آزادی یہ آپ کو لگاتار ان کی نظروں اور غزلوں میں ملے گی سب سے زیادہ آہ یہی جو بیمہیں سب سے زیادہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں اور خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جبکہ سمپر ڈریکٹر اپنے اروج کے پر ہے تو رائی صاحب کی وہ سگنیشن نظم کو بار بار ہمیں پازنے کی ضرورت ہے اس کی بیگراؤنڈ سے آپ ہمارے بہت سے سننے والے شاید واقف ہوں گے کہ جس سمیں بلاج مدھوک اس سمیں بھارتی جنسنگ کے ادھیک سے یعنی بی جے پی کے جو آہ ماں تھی بھارتی ہے جنسنگ اس کے تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ بھارتی مسلمانوں کا بھارتی ایک کرن ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ بھارتی نہیں ہیں سوچ رہے اپنے تو رائی صاحب جیسے آدمی نے جب یہ سنا اس کو تو ظاہر ہے کیونکہ بہت غصہ آیا ہوگا اور بہت آندولی تو ہوئے بات پر اور اسی کے ریاکشن میں یہ ان کی سگنیشر نظم جوہر سامردہ اکتا کے خلاف یہ آئی میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو میرے اس کمرے کی عصمت لوٹو جس میں میری بیازیں جاگ رہی ہیں اور میں جس میں تلسی داز کی رامائن سے سرگوشی کر کے کالی داز کے میں ایک دوسرے یہ کہتا ہوں میرا بھی ایک سندیسہ ہے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میری نسنس میں گنگا کا پانی دور رہا ہے میرے لہو سے چلو بھر کر مہا دیو کے مو پر پھیکو اور اس جوگی سے یہ کہہ دو مہا دیو اب اس گنگا کو واپس لے لو یہ ملچ ترکوں کے بدن میں گاڑا گاڑا گرم لہو بن بن کے دور رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس قویتہ کو بار بار ہمیں پڑھنے سننے اور اپنی اس جنریشن کو سنانے کی ضرورت ہے اگر ہم دیکھیں تو رائی صاحب جو ہیں وہ بلکل مجھے کبھی کبھی جو میں ان کی شاعری پڑھتا ہوں تو آہ مجھے انہی کا ایک نصرہ یاد آتا ہے کہ یہ دنیا تنہا لوگوں کی ایک محفل ہے اس لئے کہ تنہائی کا جو احساس تھا وہ بہت زیادہ تھا ان کی ایک چھوٹی سی بہت نظم ہے جو مجھے بہت پسند ہے مجھے کھڑی دو پہل دروازے پر من کے اندر رات کھڑی دو پہل دروازے پر من کے اندر رات گونگا آنگن گونگے کمرے کریں نہ کوئی بات کس آواز کی ٹہنی پر ہم دل کی بات اتاریں کس آواز کی ٹہنی پر ہم دل کی بات اتاریں کس ڈالی پر چھولیں کس پتھر کو کس پوکھر کو پتھر ماریں ہمیں رستے یاد ہیں ہم کو ہم کیسے کھو جائیں جب تک جاگے اپنے آپ سے بات کریں سو جائیں اسی طرح سے وہ اپنی ایک بہت مشہور نظم تھی اجنبی شہر اجنبی راستے جس میں کہتے ہیں کہ یہ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے میں بہت دور تک یوں ہی چلتا رہا تم بہت دیر تک یاد آتے رہے اور زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پر لگا زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا ہم بھی گویا کسی احساس کی تار ہیں چوٹ کھاتے رہے گن گناتے رہے اتنے الزام ہم پر لگائے گئے بے گناہی کے انداز جاتے رہے یا ان کی ایک بڑی مشہور غزل کے کرکشیر ہے کہ اے سبا تو تو ادھر ہی سے گزرتی ہوگی اس گلی میں میرے قدموں کی نشان کیسے ہیں جن کو ہم بھول گئے وہ جہاں کیسے ہیں وہ مکین کیسے ہیں شیشے کے مکاں کیسے ہیں اس طرح ایک بہت اچھی عدد تھی ان کی بہت کا بہت مقبول بھی ہوئی وہ کچھ ان کے شیر بڑے بڑے عجیب بھی تھے جو کم سے کم اردو غزل گو اچاروں نے کم اس طرح کے شیر کہیں یعنی اس طرح سے بہت کم کہیں جیسے کوئی دیکھ لائے تو دو دن وفا کے نام پر جی کر وفا کے نام پر مرنا بہت آسان ہے یار یا جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے صاحب تکوڑیوں کے مول ہمارے بازار میں دیکھا جا رہا ہے اور بک رہا ہے تو رہی جیسا آدمی جو سمیدن شیر آدمی تب یہ کہتا ہے کہ ہم خون جگر لے کر بازار میں آئے ہیں کیا دام لگائیں گے لفظوں کی دکان والے اور کیوں میری محبت کو پتھر یہ سمجھتے ہیں کیوں اتنے پریشاں ہیں شیشے کے مقام والے اس طرح سے اور جب وہ اپنے آپ کو خود حمد بنانا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ زخموں کی اس بستی کو بھی ہم گلزار بنائیں پاروتی تو کہ دے تو یہ زہر بھی ہم پی جائیں تو اس طرح سے لگاتار وہ آہ اگر آپ دیکھیں آہ تو ان کے جو ایمیجری ہے جو ایمیجز ہیں وہ اس کے چاروں طرح گھونتی ہیں وہ کبھی کری بہت ڈسیلیوجن بھی ہوتے ہیں بایوسی کا شکار بھی لگتا ہے کہ ہوئے جیسے ان کی بڑی لمبی نظم ہے جو میں اس وقت نہیں پڑھوں گا یہاں پر خود خود کلامی اپنے آپ سے بات کرنا جس میں وہ خود اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں جو اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ست حالات کی پتھر سی زمین پر گر کر قیقہے شیشے کے برتن کی طرح ٹوڑ گئے آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی یہ راہ گزر اپنے کچھ خوابوں سے اس راہ میں ہم چھوٹ گئے اور آخر میں وہ لمبی نظم آخر میں وہ بات میں کہتے ہیں کہ میں بھی اور میری طرح اور نجانے کتنے سوچتے ہیں کہ جو سر بیچا تو کیا پایا ہے اب یہاں پر بڑی مایوسی لگ رہی ہے ان میں لیکن راہی بنیادی طور پر آپٹیمیس تھے بہت آشاوادی تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقتی جو ان کی مایوسی تھی اس کو وہ اس کی گرد جھاڑ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح کے بھی پھر شیئر کہتے ہیں بڑی مشہور گزل ٹاؤن کا ایک شیئر ہے کہ ہماری آبلہ پائی کا ذکر کر دینا پیروں میں چھا لے جو پڑا جاتے ہیں ہماری آبلہ پائی کا ذکر کر دینا تھکا ہوا جو تمہیں کوئی انقلاب ملے ہمارے پیروں میں آبلے تھے لیکن پھر بھی ہم چھلتے رہے ہم تو ایسا نہیں کہ وہ ان کی جو مایوسی ہے یا جو ان کا ڈسلوجنمنٹ ہے وہ پرمانی نہیں ہے کوئی وہ جو بہت مایوس ہوتے ہوں تو کہتے ضرور یہ ہیں لیکن بعد میں جو ان کے اندر کا جو آپٹینیس ٹھے وہ کی کھڑا ہو جاتا ہے بمبئی میں جانے کے بعد ان کی کئی نظمیں جو ہیں وہ وہاں کی جو زندگی فلمی زندگی جو ہے جس طرح کی جو خودغرضی جس طرح سے ہے وہاں کے اوپر جو وہ ایک آرٹیفیشل لائف ہے بلکل جو ان کے اندر کا جو آدمی تھا جو آخر تک بھلائی وہ غازی پور اس کے بعد نہیں گئے لیکن ان کے اندر کے غازی پور لگاتار زندہ رہا اور اُس زمانے کی ان کی اے نظم جو ہے وہ ایک اس کا ٹپڑا ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو پروڈیوسرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں کس طرح سے اپنا کام نکالتے ہیں گھنٹیاں بچتی ہیں زینے پر قدم کی چاپ ہے پھر کوئی بے چہرہ ہوگا مو میں ہوگی جس کے مکھن کی زبان سینے میں جس کی ہوگا ایک پتھر کا دل مسکرا کر میرے دل کا ایک ورق لے جائے گا ایک بات اور ان کے شادی گوار میں ضرور کہنا چاہیے وہ یہ کہ ایسے بہت کم شاعر ہوں گے جنہوں نے اپنے گاؤں یا شہر کے اوپر اتنا لکھا ہو مجھے بہت کم نظر آتے ہیں سے غازی پور کے بارے میں تو انہوں نے پورا پورا ایک لمبا قصیدہ لکھا ہے غازی پور پہ پندرہ سولہ پیس کا قصیدہ ہے وہ آئے میرے شہر گلابوں کے وطن میرے چمن اس طرح سے وہ شروع ہوتا ہے وہ تو وہ لمبا ایک انہوں نے لکھا ہے اور گنگا سے جو ان کی انصیت تھی جو ان کا لگاؤ تھا وہ ان کی ایک بڑی طویل نظم ہیں اور بہت مارکے کے نظم ہیں وہ جو وسیعت آپ میں سے بہتوں میں پڑھی ہوگی جس میں وہ بات میں آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے گنگا کی گودی میں سلا دینا اس سے کہہ دینا کہ آج سے گنگا کے بیٹا آج سے تیرے حوالے ہیں ایک بات اور جو ان کے جو کنسرنس ہیں جو ان کے سروکار ہیں ان میں ایک بات جو بڑی مضبوطی سے مجھے نظر آتی ہے ان کے شاعری میں ان کے ناویلز میں تو ہی ہے لیکن چونکہ میں یہاں شاعری کی شرچہ کر رہا ہوں اس لئے شاعری کی بات کروں گا یہاں پر اور وہ ہے ہندوستانیت جو بھارتیتہ تھی وہ اور وہ بہت دکھی ہوتے ہیں جیس بات پر کہ یہاں پر اتنا جاتیوات اتنی سلام پر جائکتہ اتنی دھار مکتہ اس طرح کی سب چیزیں ہیں اتنا سنکینتہ ہے اتنی زیادہ تو اس پر ایک لمبی نظم ہے جس کی میں تین کے چار لائن سنا کر اپنی بات ختم کروں گا اور وہی کہتے ہیں کہ ہندوستانی اپنے وطن کی سب سے چھوٹی اقلیت ہے اقلیت میں نے مائنورٹی ہندوستانی اپنے وطن کی سب سے چھوٹی اقلیت ہے اپنے وطن میں ہندو مسلم سکھ ہیسائی تو وافر ہیں بہت ہیں تعدادی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں اپنے ملک میں ہندوستانی کتنے ہوں گے تو اپنے وطن میں ہندوستانی سب سے چھوٹی اقلیت ہے تو اس طرح سے ان کے بہت سے کنسرنڈز ہیں اور ان میں سے ہر کنسرنڈ کے اوپر ایک لمبی بات ہم لوگ کر سکتے ہیں تو ایک میرا سجاؤ ہے آہ بندنہ جی سے اور آج جی ان سے ایک پورا پروگرام آپ ان کے شاری پر رکھئے اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ جسٹس نہیں کیا ہم ان کے شاریوں بات ہی نہیں کرتے زیادہ تو ایک پورا پروگرام جس میں کئی لوگوں کو جو بڑے سائٹک لوگوں کے ان کو ان کو بلایا جائے ان کو اور راہی صاحب کے شاری پر بات کی جائے اس لیے کہ ہماری نیس جنریشن کو خاص طور سے اس جنریشن کی شادی کے بارے میں نہیں پتا ہے بڑا انفرشنیٹ یہ ہے کہ جبکہ آہ جتنا بھی راہی صاحب کے کلام ہے وہ پروفیسر کوورپال کے سوجنے سے وہ سارا سب کچھ وہ اب دیوناغری میں آ چکا ہے اب سب وہ شیشے کے مکام والے اور میں تھیری والا اب سب کچھ موجود ہے تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ وہ اردو اولیپی میں تھا تو ہم اس کو نہیں پڑ سکے اس کو تو لگ بگ سارا ان کا جو کلام ہے پوری شاعری ان کی اب ہے لبدوناغی میں موجود ہوں لیکن انفرشنیٹلی جب بھی بات ہوتی ہے جو ان کے لیکن کے اوپر جو ساری بات ہوتی ہے تو اس نے ہماری اس جنریشن کو خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے اس کو راہی صاحب بطور کبھی جو ہیں وہ راہی صاحب کو زیادہ نہیں جانتا ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبھی ان کے ساتھ ان کے جو جو کچھ ان کے کہاں انہوں نے جو کچھ لکھا اس پر جب ہی پوری طور سے انصاف کر پائیں گے جبکہ ہم ان کے شاعری پر بھی برابر سے چرچہ کریں گے ان کے اوپر نیازوں اور وہاں بھارت اور فلموں کے علاوہ آپ نے مجھے سمجھ دیا یہ بولنے کا بہت بہت شکریہ نہیں بہت اچھا سجھا ہوئے بہت اچھا سجھا ہوئے بہت بہت دھنوات ڈاکٹر لدیم حسنان صاحب اگر آپ سب کی اجازت ہو تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کہ راہی صاحب کی شاعری سے بہت سارے لوگ پریجت نہیں ہیں اور اس کے بعد جو دانیہ نمیتہ سنگھ نے کہا کہ اس بارے میں ضرور کوئی پروگرام ہوگا تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ان کی غزل ہے جسے ہم نے بہت ڈایا ہے اس کا بس ایک شہر میں کنگو لانا چاہتی ہوں بہت 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 بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ راجل جی اور ارشوک جی یہ ایکیڈیمی کے ستھاپک میں سے ہیں اور ان کی بہت ہی محنت لگن کے ساتھ کے بار یہ ایکیڈیمی بن پائی ہے دوسری بات کی ہمارا فرس ستمبر کا اب تک گیارہ یا بارہ بارہ فنکشن ہو گئے ہیں اور لگ بگ لگ بگ ایک آج اپواہ تو چھوڑ کر کے یہ بومبے سے اسی کارکرم میں بھاگ لینے کے لیے برابر آئے ہیں اور اچھا جی کھوڑ ایک کتھاکار ہے کہانی کار ہے جیتکار ہے اور تمام سارے چینلز میں گھوشک رہی ہے آج بی 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 بھاہرکی کا جو انٹرنیشنل ہے اس میں ہی گھوشک ہے اور ایکیڈیمی کی ایک سمپتی ہے اور ہماری تو پورے ایکیڈیمی کی پینا سوچ ہے یہ ہماری نیو ہے ہماری ایکیڈیمی کی نیو ہے راجل جی اور اکشوک جی بہت اچھا شیر آپ کو ایک ایڈیو کی سمپتھی ملا دیا انہوں نے ہاں مطلب یہ اللہ بات ہے اکیڈیمی اُن کی سمپتھی نہیں ہے ہم سب ملا کے ایک دوسرے کی سمپتھی بہت اچھا آپ کا شیر ہم تو ہیں پر دیس میں دیس میں نکلا ہوگا چاند اپنی رات کی چھت پر کتنا تنہا ہوگا چاند ہم تو ہیں پر دیس میں دیس میں نکلا ہوگا چاند بہت بہت سندہ بہت سندہ بہت سندہ بہت سندہ بہت بچپن میں ہم لوگ گارتے تھے اور ہماری بیٹی بھی گارتی ہے یہ تو بہت ساری چیزیں وہ نہیں سمجھ پاتی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کو ضرور ہم لوگ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے فین ہیں تو ضرور ہی بتاتے رہتے ہیں اور یہ غزل ایسی غزل ہے کہ جو ہم جب لکنو سے ممبئی آئے اور جب بھی لکنو کی یاد آئی اور جب بھی ہم نے کہایا اس سمیں بھی جب ہم گا رہے تھے تو ہمارے رانگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے ہمیشہ رانگٹے کھڑے جاتے ہیں اور ہم امیشہ رائی صاحب کو اسی طرح یاد کرتے ہیں تو اب آدھانیا بندنا مشرا جی سے میرا نورو تھے کہ وہ کچھ نہیں میرا تو بولنے کا نمبر کبھی آتا نہیں ہے آدھانیا نمیتا جی ندین صاحب رام کشور جی تحاس بہت بھارتی ہے تاکہ جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرائے ہیں اور ان کو کیا پتا ہے تو وہ کسی بھی ہندوستانی سے اور کسی بھی ہندو سے زیادہ اچھی طرح سے مہا بھارت کو دیکھتے ہیں تو مہا بھارت کی اصلی جو مہا بھارت کی طرح ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ اس لئے نہیں کہ وہ ایک اس لئے اس لئے ایک ایسا ہمارے جو جو بھی بھاجن ہوا تقسیب ہوا اس پر جتنا مطلب ایک جتنے اس کے روپ ہو سکتے ہیں اس کے آپ یہ اگر آپ جاؤں تو یہ مہانتم اپنیاسوں میں سے یہ ہوا تو چونکہ وہ ان کا ایک اپنیاس مہانتم اپنیاسوں میں سے ہے تو وہ کتئی اس کو انہی نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایک نوبل اکیلا صرف نوبل رہے تو راہی معصوم رضا وہ رہیں گے جو ان کا مقام ان کا ہونا چاہیئے تھا باقی ان کا اگر سارا سہت میں تو یہ کہتے ہو اگر اس کو تھوڑا سا پری بھی کر دیا جائے تو اس ایک نوبل کی وجہ سے وہ امر رہیں گے تو ایک یہ بات ہوگی اور دنگولی کو بھی جو جو آپ نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے اپنے اس گاؤں کے لئے لیکن کئی بار آروپ یہ بھی لگتا ہے کہ کیا فی آزمی صاحب اور ان کا کمپریشن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو میجوہ میں جا کے اتنا کام کیا سکتیا کیا یہ تو کبھی پلٹ کے گئے بھی نہیں لیکن انہوں نے گنگولی کو جس مانچتر پر جہاں پر استحافت کر دیا کہ آج شاہد ہی کوئی ویکتی ہو جس نے راہی معصوم رضا کو پڑھا ہو اور وہ گنگولی کو نہ جانتا اور گنگولی کے ایک ایک بچے کی بولی ایک نوجوان کی بولی وہاں آلیگرز جو پڑھنے گیا وہ لوٹ کے آ کے کیسے بولتا ہے اس کی بولی وہاں کی عورتوں کی اور کیسا مطلب ایک گاؤں کا جیسا چترن انہوں نے کیا شاہدی بہت کم لوگوں نے کہ وہ جمعیداری ابولش ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ گندھیا ایک دیکھئے اپنا گاندھی کو مہاتمہ مہاتمہ آپ کہتے ہوئے لیکن کہاں کی عورت اس کو کتنے آتمیتہ سے کری گندھیا سب ترامات ہے گندھیا اسے کیسے ہی مارے بدلہ لے گئے تو جو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی کہ آپ بھاشا ہلا کہ وہ بھاشا وہاں ایک ٹول ہے بھاشا ان کا ساتھ نہیں ہے لیکن اس بھاشا کو جس طرح سے وہ بھرتتے ہیں وہ بھاشا کا جو جادو ہے وہ جو عوضی اور 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 اردو کو وہ کیا کہتے کہاں کہ جب علیگر سے آیا پڑھ کے لڑکا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا اور وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ پاکستان بننا چاہیے تو وہ اردو بولنے لگتا ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہی لہی تو اردو بھو گھلا مہنے کی اردو ایک ان کے لیے تھا کہ مطلب اپنی اپنے پڑھائی کا اور اس کا لیا خط کا رواب دکھا رہے ہو ہم کو ارے سیدھے ہماری زبان میں بول کے سمجھانا ہے تو ایسے سمجھاؤ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ لاجوا اپنیاست ہے اور اس اپنیاست کو ہم ان سے کری جدہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور اس اپنیاست کے کارن وہ ہمارے دنوں میں جو جو جگہ بنا کے بیٹھے ہیں وہ جگہ کبھی ان سے چھینے نہیں جا سکتی چاہے اس پر ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا وہ بھی ایک بات ہے کہ کہا گیا کہ اس میں ڈالی ہیں تو ان کو ایوارڈ نہیں دیا جائے گا تو ایوارڈ نہ دینے سے جو جنسہ کی دلوں میں بیٹھنے کا جو ان کو ایوارڈ ملا ہے وہ تو کسی نے نہیں چھینیا اور رہی نے اس پر سوال کیا تھا رہی نے کہا کہ بھائیہ پھر تم ہم کو ذرا سا کہیں سڑک پر نکل جاؤ اور دکھا دو بھائی کی کیسے سڑک پر ہوتا ہے آپ یہاں سے ایک میل بھی نکلیے یا بازار میں تو ایک فرلانگ بھی نکلیے تو اگر آپ کو ماں مہنکینا سنائی پڑ جائے تو آپ کہیے تو اس لیے جس سماج میں گالیاں اس طرح سے ویابت ہیں تو اس میں اگر اس کا پاتر دے رہا ہے تو وہ تو دے گا ہی دے گا بھائی جس کی زبان پر چڑھی بھی یہ گالی تو وہ گالی نہیں دے گا تو کیا کرے گا تو آپ کے اپنے اپنے اپنیاز کو سماج سے کاٹ کے رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا سماج میں چترن کر رہے ہیں تو جو سماج کی بولی ہے جو سماج کی بہتش ہے جو سماج میں ہو رہا ہے وہ سماج کا ہی reflection تو اس میں آ رہا ہے تو یہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کی چرچہ بہت 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 مطلب وہ ابھی بھاج ہے راہی ماسوم رضا سے مہا بھارت ان کارنوں سے جن کا ڈیٹیل میں نہیں دینا چاہتی ہوں کیسے سمائے کم ہوگا اور دوسری بات ہے کہ یہ آدھا گاؤں یہ دونوں اپنے اپنے کارنوں سے راہی کے بیتتے ہیں ان کو راہی کے اس سے الگ پتہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کمیتہ بہت شیش ہے اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اتنی کمیتہوں کے ادھارن دیئے اور مجھے تو ان کی کہیں مطلب جو بھی آپ آج کل کے سماج میں بھی جو گھٹ رہا ہے اور آپ دیکھیں اور آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی کمتا یاد آئے گی جیسے ابھی آپ دیکھیں گنگا ان کی اتنی پیاری ندی جس کے ساتھ وہ بلکل ماں جس کو ماں کہتے ہیں اور ماں سمجھتے بھی ہیں تو اس کے کنارے جب انہوں نے شبوں کی ایک ایک پوری وحب دیکھی ہو گی دیکھتے وہ آج کہ آج کے زمانے میں جو گنگا کے کنارے شبوں کا ایک پورا وستار تھا ایک دم جوبہ بات شرمناک بات تو وہ دیکھ کہ وہ کیا لکھتے ہیں وہ اس کو کیا کہتے ہیں سانس بھی لو تو ایک اندھیرہ دل کے اندر اترے سانس بھی لو تو ایک اندھیرہ دل کے اندر اترے ہم اس میلی دھوک کو یارو اس پانی سے درو یہ جو ہو رہا ہے یا جب سارے اتنے سارے ہمارے پروازی جو چھوٹے 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 نہیں نہیں یہ بھی یاد آتا ہے جب میں آج کل ایک اس کا نام بدلنا پڑے ہمارے ہمارے یہ 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 ہم وہ چراغ تمنا جلاتے تو ہم چراغ نگیٹیو کوششیں دیکھیں دیکھیں نگیٹیو کوششیں زیادہ دیر نہیں چلتی ہیں دو باتیں ہوتی ہیں نگیٹیو پورسز ہوتی ہیں سکاراتمک ہوتی ہیں نگیٹیو لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں سکاراتمک بڑے اچھے آدم ہیں لیکن وہ خاموش چھپ رہتے ہیں بہت دیر وہ چھپی نہیں رہ پاتی آخر کو ان کو مقابلے میں آنا ہی پڑتا ہے اور کھڑے ہونا ہی پڑتا ہے تو راہی کے ساہتی کا ہم کو زبردست پرچار کرنا چاہیے اور ان کی نظموں کا نوبل پڑھنے میں وقت بھی لگتا ہے یہ بھی ایک بات ہے اور ایک شیر میں جیسے جب ندیم صاحب کہہ رہے تھے ہم گویا تو مجھے شنے بھائی شنے بھائی کو ہم نے miss کیا اس وقت کی ہماری کارکرم کی شروعات شنے صاحب کے وہ ڈیموکرسی کتنی دور ہے بابا آج اس میں دیکھئے تو وہ سیکلورزم کتنی دور ہے بابا وہ پروگریسیو ویلیوز کتنی دور ہیں بابا وہ لکھنو وہ ساری چیزوں کا پرتیق بن کے آتا ہے لکھنو جو بار بار پوچھتے ہیں بابا تو بہت اچھی بات ندیم صاحب نے کہی ان کی قویتاؤں پر ضرور ایک پروگرم ہونا چاہیے ایک بار پورا مطلب جس پر قویتاؤں پہ ہی بیسٹ ہو تو وہ ہم ضرور کریں گے ان کے سلاہ کا ہم بہت قدر کرتے ہیں اس کا ہم کریں گے بھی میں یہ دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں تو جو کی جو کی آپ لوگ کی باتوں سے ہی یہ باتیں سامنے میرے من میں آئیں تو میں ان کو کہا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگر پروگرم ستم ہو رہا ہے تو میں دنیا بہت گاپن کی ذمہ داری لے لوں کیا جو ہمیشہ لیتی ہوں یا اور اور کوئی بولے تو بہت اچھا ہے آپ کا مائک بند ہے میرا مائک میں آپ دنیواد یاپن کریے بندنا جی اچھا تو ایک بار پنا آدھر نیا نمیتا جی رام کشور جی ندیم صاحب نشاد جی رام کشور جی اور جو ہمارے اتنے سارے جن لوگوں نے جوائن کیا ہے ہمارے کارکرم کو جس میں شریک ہوئے ہیں کارکرموں کی نئے نئے ہمارے ایڈیاز آپ دیتے ہیں آپ دباؤ بھی ساتھ لانا تو ایک چیز ہے ہی لیکن اس کے بعد جیسے پچھل بار گوھر رضا صاحب کے پروگرم میں بھی انہوں نے کچھ دیت سنائے تھے اور گوھر رضا کی شاعری بھی ہم نے سنی تھی ان کے سوجننے سے اور اس کے بعد آج بھی انہوں نے جو نظم انہوں نے گا کر سنائی تو لگی اس کا آنند رہا تو بہت بہت شکریہ راجل جی آپ کو کتے دن پہلے سے لگ جاتی ہیں اس پر کارکرم کو سمپل کرنے کے کام میں اور اشوک جی سامنے نہیں آتے ہیں لیکن ان کو بھی بہت بہت ہماری طرف سے شکریہ ان کو پہنچائی ہمارا شکریہ شکریہ بہت شکریہ راجل جی بہت 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 آبار اس پرگرم کو سپلتہ پورو پرتنے سوچاروں روپ سے سمپنٹ کرانے کے لئے اور اتنا اچھے روپ سے سنچائی منت کرنے بہت شکریہ بہت 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 اچھی سی شام کی یادے لے کر رائی صاحب کی تمام باتوں کا تمام شہروں کا تمام بسوں کا ذکر سہیج لیا ہے تو شام کو یہی پر ملام دے رہے ہیں آپ سبی کا بہت بہت خندوات جو ہمارے ساتھ چڑے رہے ہیں مجھ پر اوپر اپسٹت سبھی آدھ آنے کی بہت بہت آتھنا اب نیچو اجازت بہت کہ موسیقی